السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بان ثانیہ گل ناظرین عمران خان کے خلاف دفعہ 124 اے کے تحت کاروائی کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تازی رات پاکستان کی دفعہ 124 بغاوت وفاق کے خلاف اکسانہ اور نفرت پھیلانے پر ہے جس کے تحت ملزم کو عمر قید اور جریمانے کی سزا ہو سکتی ہے چیمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف دفعہ 124 اے کے تحت کاروائی کیے جانے کا امکان ہے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آج ہوگا جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر تازی رات پاکستان کی دفعہ 124 اے لگائی جا سکتی ہے وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 25 مئے کو وفاقی دار الحکومت پر مسلح چڑھائی اور وفاق اور صوبو سے ادم وفاداری کی گئی دفعہ 124 کے تحت کیس میں ملزم کو عمر قید اور جریمانے کی سزا ہو سکتی ہے عمران خان کے ساتھی ملزمان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شامل ہیں ناظرین رپورٹ کے مطابق عمران خان پر غداری کا مقدمہ کرنے یا نہ کرنے پر وزارت داخلہ میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر داخلہ رانہ سناللہ کمیٹی کے سربراہیں جبکہ دیگر ممران میں کمر زمان، آیاز صادق، اسد محمود اور وزیر قانون آزم نزید تارر شامل ہیں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں لانگ مارچ اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ہے وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے وفاقی کابینہ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں تھا رانہ سناللہ نے کہا کہ پچیس میئے کو پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی خیبر پختنخواہ حکومت کے وسائل کو استعمال کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے خیبر پختنخواہ ہاؤس میں مسلح جتھوں کو جمع کیا گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی پولیس پر حملہ کیا کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی واضح طور پر ریاست پر حملے کی کوشش تھی ناظرین وفاقی کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریاست مخالف کوئی لانگ مارچ ہوا تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا وفاقی کابینہ اجلاس میں مولانا اسد محمود کی جانب سے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے ناظرین گزشتہ دینوں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں اس بات کے طرف کیا تھا کہ لانگ مارچ میں ہمارے طرف سے بھی لوگ تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے پسٹول رکھے ہوئے تھے اگر لانگ مارچ کو جاری رکھتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا ان استفالات کے پیش نظر لانگ مارچ کو ختم کیا گیا ہے آزرین اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا